اسلام علیکم ویورز آج میں آپ کے لئے پاستہ بنانے کی بہت ہی مزدار اور یونیک ریسپی لے کر آئی ہوں آپ نے اتنی مزدار اور بہترین پاستے کی ریسپی پہلے کبھی نہیں دیکھی ہوگی بنانا تو بہت ہی آسان ہے آپ کھانے سے ہاتھوں کو روک نہیں پائیں گے تو آج کی ویڈیو کا گول رکھتے ہیں پانچ ہزار لائکس تو چلیں شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم پاستے کو بوائل کر لیتے ہیں کڑائی میں میں نے پانی کو پہلے ہی گرم کرنے کے لئے رکھ دیا تھا اور یہ پاستہ میں ہاف پیکٹ اس میں ڈال رہی ہوں یہ میں نے آپ کو اس کا نام بھی دکھا دیا ہے یہ والا پاستہ میں نے یوز کیا ہے تو اب میں نے اس میں تھوڑا سا آئل ایڈ کیا ہے نہ کوئی نمک کچھ بھی نہیں سیمپل بس ہم نے اس کو بوائل کرنا ہے نائنٹی پرسنٹ تک میں اس کو بوائل کروں گی زیادہ آپ نے اس کو بالکل بھی نہیں گلانا چیک کریے گا پاس ہو کہ اس کو پانچ سے آٹھ منٹ لگیں گے اس کو کوکھونے میں زیادہ دیر بلکل بھی نہیں لگے گی اور یہ دیکھیں اس طرح کے لچے دار یہ مرا پاستہ ہے تو اب میں اس کو چھان لوں گی نائنٹی پرسنٹ تک میں نے اس کو بوائل کیا یہ کیوں کیا یہ آگے جا کے بتاتے ہوں تو میں اس کو چھان لوں تو جلدی سے میں سبزیوں کو بھی کٹ کر لوں اس میں شملہ میرچ پیاس ٹمارٹر اور چکن صرف یہی چیزیں اس میں ڈلیں گی میں آپ کو تھوڑی تھوڑی کٹنگ دکھاؤں گی زیادہ بلکل بھی نہیں دکھاؤں گی تاکہ آپ کا قیمتی وقت ضائع نہ ہو آپ نے شملہ میرچ کو اس طرح سلائس میں کٹ کر لینا ہے اور ایک ہی میں نے ٹمارٹر لیا اس کو بھی میں ایسے ہی سلائس میں کٹ کر لوں گی بیچ ہمیں بلکل بھی نہیں چاہیے بیچ کو آپ نکال لیجئے گا جتنی در میں بیچ کو نکال لیجئے گا جتنی در میں بیچ کو نکال لیجئے گا سبسکرائب کر دو ساتھ میں بیل آئیکن کا بٹن پریس کر دو تاکہ کوئی بھی نیو ویڈیو آپ سے مسنا ہو تو یہ لیجئے ٹمارٹر بھی ہمارا ریڈی ہو چکا ہے ساتھ ہی ہمیں ایک پیاز چاہیے پیاز کو بھی ہم سلائس میں جلدی سے کٹ کر لیں گے بس سبزیوں کی کٹنگ کی بات ہے باقی تو بنانا بلکل آسان ہے اتنی آسان ریسپی ہے ساری چیزیں آپ کے گھر میں موجود ہوں گی سبزیاں تو میں نے ساری کٹ کر لیں آپ کے سامنے کٹ کی ہیں تو اب چکن کی باری آ جاتی ہے ہاف میں نے بریسٹ پیس لیا ہے تو آپ زیادہ بھی ڈال سکتے ہو کم بھی ڈال سکتے ہو یہ نہیں کہ میں نے ہاف لیا آپ بھی ہاف لو آپ اس کی جگہ بیف کا کیمہ بھی ڈال سکتے ہو مچن کیمہ جو آپ کو پسند ہو جو آپ لے سکتے ہو آپ ڈال لیجئے گا تو اس کو بھی ہم سلائس میں کٹ کریں گے اور پتلا پتلا کٹ کرنا ہے تاکہ زیادہ بوٹیاں بن جائیں اور ہر بائٹ میں آپ کو چکن کا فلیور ملے تو اس طرح آپ نے باریک باریک اس کو کٹ کر لینا ہے لیجئے جی ہمارا چکن بھی ریڈی ہو چکا ہے تو اب نیکسٹ ٹیپ کی طرف چلتے ہیں اور بتاتے ہیں ہم نے اس کو بنانا کیسے پکانا کیسے ہے نیکسٹ کڑائی میں میں نے ون ٹیبل سپون آئلی ہے زیادہ ہم بلکل بھی نہیں لیں گے سب سے پہلے میں چکن کو ڈالوں گی چکن کا کلر چینج کرنا ہے تو پھر آپ کی ساری محنت ضائع ہوگی ادھر آپ نے دل لگا کہ اس کی بنائی کرنی ہے اور کنجوسی بلکل بھی نہیں کرنی چار سے پانچ آپ نے لیسن کے جوالے نے اس کو کرش کر کے ڈال لیجئے گا چکن کی پہلے چیسے بنائی کریں پھر آپ نے اس میں لیسن ایڈ کرنا ہے اس سے پہلے نہیں ایڈ کریے گا تو لیجئے چکن کا کلر چینج ہو چکا ہے اب ہم اس میں شملا میرچ ایڈ کریں گے سب سے پہلے ہم شملا میرچ ایڈ کریں گے ابھی اور کچھ نہیں ہے آپ نے ڈالنا اس کی بنائی کرنی ہے سبزیوں کو ہم نے کرنچی کرنچی رکھنا ہے آپ کی سبزیاں کرنچی کرنچی ہونی جائیں اور ان کو سوفٹ ہم نے بالکل بھی نہیں کرنا اب پیاز کی باری آ جاتی ہے ساتھ ہی ہم اس میں پیاز ڈال دیں گے تو ابھی دیکھیں ابھی شروع بھی نہیں ہوا تو کتنا اچھا مارا پاستہ لگ رہا ہے کتنا یمی لگ رہا ہے ابھی بہت کچھ باقی ہے ابھی آپ نے اینڈ تک ویڈیو کو دیکھنا ہے تو لیجئے جی اب مکھن کی باری آ جاتی ہے اگر آپ کے گھر میں مکھن نہیں ہے تو اس کو سکپ بھی کر سکتے ہو تو اگر آپ لانا چاہتے ہو تو بازار سے ایزیلی مل جاتا ہے تو دیکھیں میں نے آپ کے سامنے اس میں ٹو ٹیبل سپون مکھن ایڈ کیا اس سے بہت اچھا فلیور آتا ہے اور ذائقہ تو آپ مت پوچھئے جب آپ بناو گے نا تو آپ خود مجھے کمنٹ کرو گے یہ ہے جی پیزا سوس یہ گھر کی نہیں ہے یہ بازار کی ہے آپ اس کو گھر میں بنا سکتے ہو بہت بار میں اس کو بنانا بتا چکی ہوں لیکن آج میں نے بازار والی یوز کی ہے آپ گھر میں بھی بنا سکتے ہو کیچپ لیں اس میں تھوڑا سا زیرہ کالی میرچ نمک ڈالیں اور تھوڑا سا اوریگینو ڈالیں اور لیجئے آپ کی جو سوس ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے اس طرح آپ اس میں بنا سکتے ہو تو آگے اب پاستے کی باری آگے تو آپ دیکھیں ہماری سبزیاں کرنچی کرنچی ہو چکی ہیں تو اب آپ نے پاستے کو ڈال دینا یہ نہیں کہ یہ کھلے گا نہیں اس کو تھوڑا سا گرم ہو تو یہ دیکھیں خود بخود اس کے لچے بننا شروع ہو جائیں گے اور یہ دیکھیں اس طرح آپ اس کو گھماتے جائیں اور مزدار سا یہ دیکھیں ہمارا پاستہ ریڈی ہونے لگا ہے اب ٹماتر کی باری آ جاتی ہے اینڈ پہ ٹماتر ڈالیے گا پہلے ہم نے بالکل بھی نہیں ڈالنے کیونکہ سبزیوں کو کرنچی کرنچی رکھنا ہے اس میں سبزیوں کی لک نظر آنی چاہیے تو اب اینڈ پہ آپ نے ون ٹیبل سپون چکن پاورڈر ایڈ کرنا ہے اس کو نہیں سکیپ کریے گا یہ تو ایزیلی مل جاتا ہے تو یہ ضرور آپ نے ڈالنا ہے ایک چمچ چکن پاورڈر ڈال دیں اور اب آپ اس کو اچھے سے مکس کر لیں یہ کوئی میں آپ کو ایموے ریسپی نہیں دے رہی یہ اوریجنل ریسپی دے رہی ہوں جیسے آپ ریسٹورنٹ میں کھاتے ہو سیم ویسی ریسپی ہے تو اب کسی بال میں گرم گرم اس کو نکال لیں اوپر سے موزریلا چیز ایڈ کر لیں من ہے تو ایڈ کر لیں اگر نہیں ہے تو یہ سکیپ کر لیں یہ آپشنل ہے ضروری نہیں ہے میں نے اس کو خوبصورتی کے لیے ایڈ کیا تو یہ دیکھیں میں نے تھوڑی سی اس میں ایڈ کی اوپر سے تھوڑا سا سبس دنیا سپرنکل کر دیا خوبصورتی کے لیے یہ سارا جادو آپ کے ہاتھوں کا ہے آپ کس طرح پسند کرتے ہو کس طرح سرو کرتے ہو یہ آپ پیڈپینٹ کرتا ہے تو ایک خوبصور سا کمنٹ تو بنتا ہے جلدی سے خوبصور سا کمنٹ کریے سب کے ساتھ شیئر کریے لائک بھی کریے تو امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو لازمی پسند آئے گی جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دو ساتھ میں بیل آئیکن کا بٹن پریس کر لو تاکہ کوئی بھی نیو ویڈیو آپ سے مس نہ ہو دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ